اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدِ محترم ناظرین اور معزز سامعین اسلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک پیر صاحب ہے جو کسی دور میں بریلوی احباب کے پیر صاحب ہوا کرتے تھے اب تو شاید بریلوی احباب نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے ان کے برے عقائد کی وجہ سے شاید امریکہ میں رہتے ہیں نام عبدالقادر ہے ساتھ جلانی لکھتے ہیں تو پیر بھی ہیں پڑھنے والے پیر عبدالقادر جلانی پڑھتے ہیں حالانکہ پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم و شان بزرگ ہیں سومت کے تو یہ جو پیر صاحب ہیں عبدالقادر نامی جو امریکہ میں ہوتے ہیں ان کا عقیدہ 180 ڈگری مختلف ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شیعہ حضرات ان کے کلپ یہ کہہ کر اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک سنی عالم یہ کیا کہہ رہا ہے حالانکہ ان کے عقائد جیسا کہ آگے ہم بیان کرنے لگے ہیں ایک دو باتیں ہم بیان کریں گے آج تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا اہل سنت میں سے آئمہ دین جو آئمہ اہل سنت ہیں ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے پیر صاحب کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنت اور جہنم کو تقسیم فرمائیں گے کہتے ہیں قیامت کے دن جنت اور جہنم کی تقسیم علی رضی اللہ عنہ کریں گے جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں اس حوالے سے انہوں نے ایک تو روایت پیش کی ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں قیامت کے میدان میں جنت اور جہنم اور دوزخ کا بانٹنا علی کے ہاتھ میں ہوگا کہتے ہیں سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے میدان میں جنت اور دوزخ کا بانٹنا علی کے ہاتھ میں ہوگا وہ جسے چاہیں جنت دیں گے جسے چاہیں گے جہنم دیں گے یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے منصوب کر کے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت دنیا جہان میں نہیں اس کے الفاظ انہوں نے شاید یہ بنائے یا یہ بنانے کی کوشش کی کہ علی قسیم الجنت والنار عربی الفاظ اگر بنائے جائیں تو یہ بنتے ہیں علی قسیم الجنت والنار پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے قطعا ایسی کوئی روایت کبھی بیان نہیں کی اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بیان نہیں کی بلکہ کسی جھوٹے شخص نے جھوٹے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس روایت کو کبھی منصوب بھی نہیں کیا شاید یہ پیر صاحب جو ہیں یہ دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ بہتان باندھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی تقسیم علی رضی اللہ عنہ کریں گے اہل سنت کی کسی کتاب میں کسی جھوٹی سنت سے بھی یہ حدیث مروی نہیں ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے طرف اس کی نسبت قطعان درست نہیں ہے کسی نے نہیں نسبت کی کسی جھوٹے نے بھی نہیں کی ان پیر صاحب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ یا دیگر کسی سے مروی ہو تو اہل سنت کی کتابوں میں جنت اور دوزخ کے تقسیم کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں دو باتیں ہوگئیں تیسری بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے منصوب ایک روایت اہل سنت کی بعض کتابوں میں ہے اور انہوں نے ان آئمہ اہل سنت نے یہ تنبیہ کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹی روایت ہے اس کو درج کیا تھا لیکن اس کے الفاظ کیا تھے کہ علی رضی اللہ عنہ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے دوزخ اور جنت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہوگی نہیں بلکہ اس جھوٹی روایت میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے بعض اہل سنت کتابوں میں بطور تنبیہ جس کو ذکر کیا گیا اس کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے جھوٹا منصوب کیا گیا کہ آنا قسیم النار میں جہنم کو بانٹنے والا ہوں گا یعنی اس میں بھی جنت کو بانٹنے کے الفاظ نہیں ہیں صرف جہنم کو بانٹنے والے الفاظ ہیں وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طرف منصوب ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے طرف کتان یہ الفاظ کسی جھوٹے نے بھی منصوب نہیں کیے اب جو روایت ہے علی سنت کے بعد آئیمہ نے پیش کی ہے تو وہ کس لیے پیش کی ہے میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں سب سے پہلے تو ازدعفہ الكبیر ہے ازدعفہ الكبیر امام اکیلی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اس روایت کو نکل کیا ہے نکل کرتے اس کی سنت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طرف منصوب کیا گیا یا انہوں نے نعوذ باللہ ایسا فرمایا کہ میں جہنم تقسیم کروں گا اب یہ جو روایت ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے امام اکیلی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں ابایہ بن ربعی الاسدی جو ہیں جو اس سنت کے راوی ہیں روا انہو موسی بن تریفن اس سے بیان کرنے والے موسی بن تریف ہوتے ہیں عموماً جو روایات ابایہ بن ربعی بیان کرتے ہیں شاگرد موسی بن تریف ہوتے ہیں اور اس سنت میں ایسے ہی ہے ابایہ بن ربعی یا ابایہ بن ربعی الاسدی بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے اور ابایہ کے شاگرد جو ہیں وہ موسی بن تریف الاسدی ہیں امام اکیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لاہما غالیانی ملہدان یہ دونوں حد سے بڑے ہوئے اسلام کی حدود کو پھلانگے ہوئے تھے ملہدانی یہ بے دین اور زندیق لوگ تھے یہ دونوں ابایہ بن ربعی الاسدی اور موسی بن تریف یہ دونوں ملہد ملہد تھے ملہد بے دین زندیق تھے یہ ایسے لوگوں کی روایتیں اہل سنت کے ہاں پیش کرنا اور کہنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا فرمایا ہے یہ جھوٹ ہے ایک پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو منصوب ہے اس میں بھی جنت کے الفاظ نہیں صرف جہنم کے الفاظ ہیں اور وہ بھی جھوٹی روایت ہے جیسا کہ امام اکیلی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے فرما دیا حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالی اس راوی کے بارے میں ابایہ بن ربعی جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے اور اس سے موسی بن تریف بیان کرتے ہیں یہ دونوں کٹر شیعہ تھے اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس ٹیکسال سے گھڑی ہوئی روایت ہے یہ کہاں سے آئی ہے اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کا گپ ہونا اور اس کا جھوٹ ہونا واضح کرنے کے لئے بیان کیا ہے اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر آئمہ نے بھی حافظ بن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی کمزور اور جھوٹی اور منگرت روایات کے بارے میں ان میں جو علتیں ہیں وہ بیان کرنے کے لئے انہوں نے یہ کتاب لکھی اس میں اس روایت کو درج کیا اور اس روایت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جو موسی بن تریف اس کا راوی ہے فقد قذبہ ابو بکر ابن عیاش اس کو تو ابو بکر ابن عیاش جو محدث ہیں انہوں نے اس کو قذاب کہا ہے جھوٹا کہا ہے اور امام یحیٰ رحمہ اللہ کے والے سے بیان کیا کہ کانا ضعیفا یہ ضعیف شخص تھا اور امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا کہ یعتی بالمناکیر اللہ تی لا اصول اللہ یہ ایسی منکر روایات بیان کرتا ہے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا ایسے شخص کے بارے میں حافظہ بی رحمت اللہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ حدث عنہ العامش کہ اس سے موسی بن تریف سے عامش بیان کرتے ہیں قذبہ ابو بکر ابن عیاش اسے ابو بکر ابن عیاش نے جھوٹا قرار دیا ہے امام یحیٰ اور دارکتنی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے امام جوزجانی کہتے ہیں ازائغن یہ پٹڑی سے اترا ہوا تھا یہ جس طرح امام اکیلی رحمت اللہ نے فرمائے ملہدن بلکل ذائغن اسی معنی میں ہے کہ یہ تو دین اسلام سے ہی منحرف ہو چکا تھا اور اس سے اگلی بات کیا ہے شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے روافظ کے جو نظریات ہیں جو غالی شیعہ کے نظریات ہیں وہ اہل سنت کو ان کا عقیدہ بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ خراب ہو جائے یہ جو روایت ہے اس میں امام آمش رحمہ اللہ کی طرف اسے منصوب کیا گیا ہے امام آمش رحمہ اللہ کہ امام آمش نے موسیٰ بن طریف سے اس حدیث کو بیان کیا ہے جب امام آمش رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس حوالے سے کہ آپ نے کیا یہ حدیث بیان کی ہے کہ آنا قسیم النار کہ میں جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں یا تقسیم کروں گا تو انہوں نے فرما ماروئی تو حازہ ولا کل تو حازہ قطو میں نے ایسی روایت کبھی بیان ہی نہیں کی اور نہ میں نے ایسا کبھی کہا ہے بلکہ انہوں نے ایک دفعہ امام آمش رحمہ اللہ تعالیہ غصے میں آئے اور فرمانے لگے کہ کیا تمہیں تاجب نہیں ہوتا اس بات پر کہ موسیٰ بن طریف جو ہے وہ آبایہ سے اور وہ علی رضی اللہ عنہ سے منصوب کر کے یہ روایت بیان کرتا ہے کہ آنا قسیم النار میں جہنم کو تقسیم کروں گا تو کیا تمہیں تاجب نہیں ہوتا کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ تو دجال سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایسی بات منصوب کر رہے ہیں تو امام آمش رحمہ اللہ نے اس کو جو بیان کیا اس کو جھوٹا بیان کرنے کے لیے حیران ہو کر کہ دیکھو اتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بہتان اتنا بڑا باندھ رہے ہیں تو یہ مقصد تھا امام آمش رحمہ اللہ کا اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ انہوں نے بھی اس کو جھوٹا بتانے کے لیے اس کو گپ باور کرانے کے لیے اس کو بیان کیا نہ کہ اس کو عقیدہ اور منح جور اس کو حدیث سمجھ کر بیان کیا تو آپ کے سامنے یہ بات کتنی واضح ہو گئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنا کہ وہ جنت اور جہنم تقسیم کریں گے اس کے بارے میں عبدالقادر صاحب جو پیر صاحب ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف اس حدیث کو منصوب کر کے بہتان باندھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر کسی جھوٹے نے بھی اور اہل سنت کیا روافظ میں سے بھی کسی جھوٹے نے اس روایت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف منصوب نہیں کیا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چیلنج دیتے ہیں پیر صاحب کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی کہ وہ قیامت تک اس کی کوئی ایسی سنت یا کوئی ایسی روایت لے کر آئے ہیں جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا ہو کہ علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے ورنہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ سٹیج پہ بیٹھ خود ہی ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں اللہ تعالی عنہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منصوب ہے بعض اہل سنت کی کتابوں میں اور وہ بھی یہ بتانے کے لیے انہوں نے نکل کی کہ یہ جھوٹ اور بہتان ہے اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں انتہا درجہ کا غلوب ہے اور یہ اسلام کے قوائد سے ہی سرسر منافع ہے جیسا کہ اس کے راویوں کے بارے میں امام اکیلی رحمہ اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حافظ زابی رحمہ اللہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے اقوال میں نے آپ کے سامنے بیش کیے ہیں اور خود امام اعامش رحمہ اللہ نے بتایا لوگوں کو بتایا کہ تمہیں حیران نہیں ہوتے کہ کتنے جھوٹے یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایسی باتیں بھی منصوب کرتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جنت و جہنم تقسیم کرنا بالکل بے بنیاد ہے اور یہ روافظ کا نظریہ ہے اہل سنت میں سے کوئی بھی اہل سنت میں سے کوئی سنگل ون ایک امام کوئی موتبر شخص اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے دوسری بات جو پیر صاحب نے کی ہے اکثر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہ ماں سے بڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ اہل سنت کا یہ موقع ہے یا اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ علی کی شان زیادہ ہے ابو بکرو عمر سے پہلے بھی ہم نے ایک کلپ بنایا تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کی اصلاح ہوئی جس میں انہی پیر صاحب نے یہ الزام دھرا تھا سیدنا ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہ ماں پر کہ وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور صرف علی رہ گئے تھے ابو بکرو عمر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو اس جھوٹ کو بھی ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور بتایا تھا یہ جھوٹ ہے ایک اور بات انہوں نے کی کمپیر کر رہے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یعنی دونوں کا موازنہ کر کے علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھانے کی کوشش میں تھے تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہجرت کی رات ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو رفا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میسر آئی غار میں تین راتیں تقریباً غار میں بھی رہے تین دن آپ کے ساتھ رہے پھر سفر حجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی حفاظت کرتے اور خدمت کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پھر ابو بکر کی کیا شان ہے جن کی رفاقت کا قرآن نے ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہتے ہیں ابو بکر کی یہ کیا شان ہوئی اصل شان تو علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ نبی کے بستر پر سوئے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نبی کے بستر پر سوئے لہٰذا ان کی شان زیادہ ہے کیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر کو تو کسی نے تلاش کر کے مارنا تھا تو علی تو بستر پہ لیٹ گئے کہ آؤ مجھے مار لو کہ جس طرح سرکار بستر برس ہوئے یہ تو ادھارہ ہے نا کام کہ کوئی تلاش کرے تو آ کر کے مارے لیکن سرکاری دوروں کے قاتلوں کو موقع فرام کیا اے یہ علی موجود ہے جس کا چیز چاہتا ہے آ جائے اس صفت میں سرکار کے بستر بر اکیلا علی ہے نعوذ باللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ جو رفاقت ہے سفر حجرت میں یا غار سور میں اور پھر راستے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے اس کا مقابلہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل تو قربانی جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے آپ مجھے بتائیں علی رضی اللہ عنہ کی قربانیوں سے کوئی اہل سنت کوئی سننی منکر نہیں ہو سکتا ان کی شان اور ان کا مقام جو ہے ان کی بہادری ان کی خدمات ان کے کارنامے اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں ہم ان کے معترف ہیں لیکن اہل سنت میں سے کیا کسی کا یہ کبھی موقف رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے اور ان کا مقام ہے یا ان کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے وہ ابو بکر سے زیادہ ہیں کیا کسی کا یہ موقف کبھی رہا ہے نہیں رہا نا تو یہ جو پیر صاحب ہیں عبدالقادر صاحب جو اپنے آپ کو جلانی کہتے ہیں ان کا قطع جلانی یہ نصب سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہی بالکل مختلف ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا کیا یہ عقیدہ تھا کیا وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ماں کے بارے میں یہ کہتے تھے وہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کیا وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا مقام زیادہ ہے ابو بکر سے اور ابو بکر سے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات اگر کسی کے ہیں تو وہ ابو بکر کے ہیں اب کوئی شخص کیسا ہے وہ نبی کو ماننے والا ہے جو نبی کے اس فرمان کو نہیں مانتا نہیں کہتا ہے کہ نہیں ابو بکر سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے یا ان کی قربانیاں زیادہ ہیں یا انہوں نے اپنا زیادہ کچھ اسلام کے لیے قربان کی ہے ابو بکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور اہل سنت کے منحج کے مطابق اپنے عقائد و عمال کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے